گلگت بلدستان کی سیاسی مذہبی، سماجی اور قومی جماعتوں کے ذمہ داران یقیناً آج کا یہ احتجاجی جلسہ قومی غیرت کے اوپر، قومی حمیت کے اوپر بحالت مجبوری آپ کے ساؤں نے رکھا گیا بگرنا گلگت بلدستان کی ایک قدیم تہذیب ہے، ثقافت ہے اور روز روشن کے طرح ایک واضح اور آیا کلچر ہے مہمین نوازی کا ایک بہترین اسلوب ہے گلگت بلدستان میں یہی وجہ ہے کہ گلگت بلدستان کے لوگوں نے انیس سو سنتالیس سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک جتنے بھی وفاقی لوگ گلگت بلدستان میں آئے چاہے کسی بھی عہدے پر آئے کسی بھی منصف پر آئے کسی بھی غرض سے آئے گلگت بلدستان کے قوم نے ان کو سر پر بٹھایا اور ان کی خاطر توازوں کی ان کو عزت اور احترام دیا اس وجہ سے نہیں کہ وہ بحیثیت انسان ہم سے افضل ہیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ بحیثیت قوم ہم سے افضل ہیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ بحیثیت قابلیت اور دانائی ہم سے افضل ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ گلگت بلدستان اپنی ایک ثقافت رکھتی ہے اپنا کلچر رکھتی ہے اپنا تحزیب رکھتی ہے یہاں کی قوم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر آنے والے چور کو بھی عزت دیا آنے والے ایماندار کو بھی عزت دیا آنے والے ٹاکو کو بھی عزت دیا جب تک وہ لوٹتا رہا ہم برداشت سے سہتے رہے جب بات آئی عزت کے اوپر عزت کو لوٹنے کی بات آئی مال کو برداشت کر سکتے ہیں عزت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور یہ بات باسے ہو جانی چاہیے مجھے افسوس اس بات پر نہیں ہے کہ انہوں نے یہ غلیظ زبان کیوں استعمال کی یہ ان کا خاندانی پیشہ ہے میں قومی بات نہیں کروں تارڈ سائرہ افضل تارڈ سے لے کر ان کی پشت کو آپ پڑھیں رفیق تارڈ کو آپ اٹھائیں اس کے بعد یہ بابر حیات تارڈ کو لے لیں ان کا ٹوٹل معیشت بھی دو نمبر سیاست بھی دو نمبر اور بار بھی دو نمبر ایک ایسا کرپ انسان میری قوم سے پوچھتا ہے گلگت پلتستان کی غیور کو ہم سے پوچھتا ہے کہ تم پاکستان تمہیں سو عرب دے رہا ہے تم جیوی کو کیا دے رہے ہیں پاکستان کو کیا دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ستر سالوں سے آج تک انہوں نے ہماری وفاداریوں کو ہماری قربانیوں کو ہمارے اخلاص کو اور ہمارے جذبات اور جتو جہد کو انہوں نے گندم سب سیڑی کے دانے پہ تولا ہے جل کے ہمارا تعلق ریاست پاکستان کے ساتھ یاد رکھو حکمرانوں تم جیسے چورو کی وجہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے تم لٹیرو کی وجہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق اسلام کے بنیاد پر ہے اور ایمان کے بنیاد پر ہے ہم پاکستان میں شامل ہو یا نہ ہو پاکستان ہمیں شبک پرائے یا نہ پرائے لیکن پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلق کو کوئی مائی قدال نہیں ختم کر سکتا وہ مجھ سے پوچھتا ہے تم پاکستان کو کیا دیتے ہو میں بتانا چاہتا ہوں سنو اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ گلگت بردستان کی قوم نے پاکستان کو کیا دیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے گلگت بردستان کے لوگوں نے اپنی زمینوں کو بنجر رکھ کر کے اپنی عراضی کو دبا کر کے ہم نے تمہیں جریہ دیا ہے جس سے تمہاری ہریالی نظر آتی ہے جس سے تمہارا سب جا اکتا ہے ہم نے پاکستان کو یہ دیا ہے تم پوچھتے ہو تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے ہم نے پاکستان کو اپنے آبا اور اجداد کے قبروں کو پانی پرد کر کے پاکستان کو روشن بنانے کے لیے ڈیم کے لیے زمین دی ہے ہم سے پوچھتے ہو سنو ہم نے پاکستان کی معیشت کو مضبور بنانے کے لیے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ غمزم کرنے کے لیے ہم نے سیفے کے لیے اقتصادی رہداری کا رود دیا ہے اور بغیر معاوضے کے لیے اگر تم پوچھتے ہو گلگت پاکستان نے کیا دیا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں گلگت پاکستان نے تمہاری پکا کے لیے ریاست کے تحفظ کے لیے سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم نے ہزاروں شہدہ کی جانے دی ہے ہم نے لاکھوں غازیوں کا خون دیا ہے ہم سے پوچھتے ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں بابر حیات تارٹ تم بتاؤ تم نے پاکستان کو کیا دیا ہے سوائے چرس کانچا اپیوم کیپشن دیشت کیاتی بد امنی پھر قباریت ان کے علاوہ تم نے کون کو کیا دیا ہے اور میں یہ واضح کرنا چلوں گلگت پاکستان کی یہ مقدس سرزمین اور گلگت پاکستان کی یہ غیور عمان ایسے کسی فرد کو گلگت پاکستان میں بتاؤس نہیں کر سکتا مردہ یہ ہمارے جذبات نہیں ہیں یہ ہماری غیرت ہے غیرت ہے جذبات تھنڈے ہو سکتے ہیں غیرت تھنڈی نہیں ہو سکتے ہیں اس معاملے تو سیریز لو اور اس فرد کو مختصر عرصے کے اندر یہاں سے اس کے ٹرانسفری کر دو نہ صرف ٹرانسفری کر دو بلکہ اس پہ انقاری بٹھا دو جب سے یہ آیا ہے اور میں اس کے اندر موجودہ صبائی حکومت کو برابر کی شریک سمجھتا ہوں برابر کی شریک سمجھتا ہوں سابق چیف سیکٹری کو ہٹا کے قازم نیاز کو پرانسفری کرا کے اس کو لانے کے پیچھے ایک ہی بجا تھی اور وہ یہ کہ دو ہزار اٹھارہ کا آرڈر جو گلگن بلدستان کی قوم کے